جو ہے وہ سپیسیفک ایک ٹاپک پہ ہے اس لئے کوئی اور کوئیسن ہوگا تو میں اس لئے آج جواب نہیں دوں گا اس لئے تھوڑے دن بعد دوبارہ بیٹھ جائیں گے مقصد یہ ہے کیونکہ جس چیز کو آج فوکس کرنا چاہ رہے ہیں اس پر اوپر اگر ہم فوکس کریں گے تو زیادہ بہتر ہے تو اس میری سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس سے سپیسیفک اگر سوال کریں گے تو خوشی سے جواب دیں گے آپ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے چند ماہ آئے ہوئے اور ایک چیز جو سب سے ضروری سمجھی تھی وہ یہ تھی کہ ڈومیسٹک سٹرکچر ہمارا بورا نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اس میں تبدیلی کی کوئی ایسی ضرورت ہے لیکن ڈومیسٹک سٹرکچر اور انٹرنیشنل کے درمیان میں گیپ کافی بڑا نظر آ رہا تھا اور وہ گیپ لیے تھا کہ ڈومیسٹک سے جو کریم ہے وہ پک کرنے کا جو پروسس ہے وہ کوئی اتنا بہتر نہیں تھا اور اگر ہم اس کو پک بھی کر رہے تھے تو وہ اس کو پالش صحیح طرح نہیں کر پا رہے تھے تو کافی ساری ڈسکشن کی بات یہ فیصلہ ہوا کہ ڈومیسٹک سٹرکچر بلکل نہیں چھیڑنا یہ نہیں ہے کہ ہر دفعہ کوئی آئے اور ڈومیسٹک سٹرکچر میں تبدیلی کرے وہ بلکل نہیں کرنی لیکن اس کے بعد کا جو پروسس ہے اس کو بہتر کرنا ہے اس کے لیے ہم لوگوں نے پھر مل کے یہ ڈیسائٹ کیا کہ ہم ایک چیمپینز کپ پی سی بھی اورگنائز کیا کرے گا جو چیمپینز کپ ہے وہ تین فارمیٹس میں ہوا کرے گا ہر سال ہوگا اور اس کو ہم انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ کانسٹویشن کا حصہ بنا دیں تاکہ یہ لازمی چیز ہو جائے یہ نہ ہو کہ ابھی شروع ہو اور پھر سال بعد دو سال بعد پھر ختم ہوتی ہو وہ تینوں فارمیٹس پہ ہوگا پانچ ٹیمیں ہوں گی تقریباً تھرٹی کے قریب کھلاڑی ہر ٹیم کا ہوگا جو کانٹریکٹ کے لوگ ہوں گے اور پانچ ہم پرانے بیسٹ پلئیرز جو ہیں ان کو پک کر رہے ہیں جو اگلے دنوں میں پروسس مکمل ہو جائے گا انس کے لئے بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ اگلے میرے خانم موسولی ہفتے کے اندر ہم بیٹھ کے اس کی ساری انفرمیشن شیئر کریں گے ان کو ہم تین تین سال کے لئے تین تین سال کے لئے وہ ٹیم ہیڈ اوبر کریں گے وہ اس ٹیم کا ہر چیز کی رسکوانسبلیٹی ہوں گی ہو ان تیس لڑکوں کو پولیش کرنا ان تیس لوگوں کو تیار کرنا اس پلئیر کی ذمہ داری ہوگی اس کے ساتھ دس دس لوگوں کا سپورٹ سٹاف ہوگا اس کے ساتھ کوچیز ہم پروائیڈ کر رہے ہیں ہر چیز پروائیڈ کر رہے ہیں اس پورے سیٹ اپ کو جو پانچ تین دیں ان کی جو آپ کہہ لیں چیف ایک دیکٹیف ہیں پانچ کو ان کو بقالیونس صاحب دیکھ رہے ہیں اور یہ ان کے ساتھ سارا پروسس اور کوڈنیشن انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے اور مقصد اس ساری ساری چیز کا یہ ہے کہ اس کے اندر سے آپ کریم نکالیں اور آپ کے پاس ہر وقت ڈیٹھ سو بیسٹ اپ دو بیسٹ پلئیر ہر وقت اویلیبل ہو یہ بقالیونس صاحب نے ذمہ لیا ہے کہ یہ جو کریم ہے اس کو کیسے پولیش کر کے کس طرح ریڈی کرنا ہے سارا کچھ کرنا ہے تاکہ اگر آپ کو کوئی کسی کسی بھی اچھی طرح کا پلئیر چاہیے تو آپ کے پاس آٹھ یا دس اپشن ہو اس میں سے آپ پک کر لیں سیلیکٹرز کے لیے بھی آسانی ہو اور سارا سٹینڈرڈ بھی آپ کا بہتر ہو جائے اس میں ہمارے جتنے انٹرنیشنل پلئیرز ہیں وہ بھی کھیلیں گے اور جو ہمارے ڈومیسٹک کے ہیں وہ بھی کھیل رہے ہوں گے تقریباً یہ ڈیڑھ سو پلئیرز کا ایک پول ہوگا اسی طرح اس جو ہمارا پلئیر ہے جس کو یہ ٹیم ہم دے رہے ہیں اس کو ہمیں ایک انڈر نائنٹیم کی بھی ٹیم دے رہے ہیں اور ایک وومن ٹیم بھی دے رہے ہیں تو یہ پریکٹیکلی اس کے پاس تیس پلئیر ہوں گے ایک وومن کی پندرہ لوگ کی ٹیم ہوگی اور پندرہ نائنٹیم کی پلئیر ہوں گے تو وہ ساٹھ لوگوں کو لک آفٹر کریں گا ایک پلئیر میں اور پانچ ٹیم ہے یہ بننی ہے اور ایک ایک ہائی پرفارمنس سینٹر جو ہے وہ ایک ایک ٹیم کو لوٹ کریں گے یعنی ایک لاہور میں ہے تو وہ ایک ٹیم کے پاس ہوگا کراچی والا ایک کے پاس ہوگا اس طرح کر کے ہم ہر ایک کو ایک ایک لوٹ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ ایک سٹارٹ ہے اور مقصد صرف ہمارا یہ ہے کہ ہم ہر طریقے سے اپنی ڈومیسٹک کرکٹ کو مضبوط کریں اور وہاں سے کریم ایک آل کے انٹرنیشنل کے لئے اویلیپت کریں یہ وہ بریج تھا جو کہیں نہ کہیں کمی آتی تھی اس کو ہم پورا کرنے کے لئے ہم نے اٹیمٹ کر رہے ہیں اور اس کے بعد اس کی بہت ساری چیزیں ہیں جو عثمان آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں اس کے امتعلق پوری ڈیٹیل میں بریفنگ دیں گے سارا ڈیٹیل میں آپ کو بتاتے ہیں تو یہ بیسک چیز چیز جس کو پر اس مانک راک کو چیز ہے تو آپ اس میں اٹ کار دیں گے مرد شکریہ جیونٹ صاحب بیسکلی دیکھیں ہم جسا جیونٹ صاحب نے کہا ہے ٹیلنٹ کو بھارنے کے لئے اور سامنے لانے کے لئے تمام ہمارے جی نیشنل پلیئرز ہیں موویز میں لازمی کھیلیں گے تیل ڈیفرنٹ فورمائٹ ہیں اس میں ون ڈی کا فورمائٹ ہوگا چیمپینز کب کا تیل ویٹی کا ہوگا اور پنٹانگلر ہوگا جو کہ ٹیسٹ فورمائٹ فورمائٹ وہ بھی اس میں شامل ہوگا اس کے لئے اس کی جو تمام پلاننگ اور